اسلام علیکم جیسا کہ پچھلے دنوں ایک بہت بڑا سانیاں کراچی شہر میں واقع ہوا اس وجہ سے پورے پاکستان سے مجھے کال آ رہی ہے اور بے شمار اسکولز اسازہ اور اسکولز پرنسپلز اور یقیناً والدین بھی پریشان ہیں یقیناً جو واقعہ یہ ہوا ہے ٹیچر سمرین کا اور جس بچی کو تشدد کیا گیا یا جس بچی کو سزا ملی ہے میں ارگنائزیشن آف پرائیوٹ اسکول مینجمنٹ کے تحت یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یقیناً وہ بچی بھی ہمارے آنکھ کا نور ہے یقیناً جو آٹھ سال کی ایک طالبہ ہیں بلکل اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں کہ کسی بھی ٹیچرز کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ کسی بچے پر پنشمنٹ کرے میں یہ بات مانتا ہوں اورگنائزیشن آف پرائیوٹ اسکولز مینجمنٹ کے پلیٹ فارم پہ کہتا ہوں کہ جب کسی شوہر کی صلاحیت ختم ہوتی ہے تو وہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے جب کسی ٹیچر کی صلاحیت ختم ہوتی ہے اس کی کیپیبلیٹی ختم ہوتی ہے تو وہ کسی بچے پر ہاتھ اٹھاتی ہیں یقیناً اس معاشرے میں محبت کا درس پیار کا درس بھی بہت ضروری ہے اور اس کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے مقابلے میں جو یہ افائیار کٹی ہے اور اس افائیار کٹنی کی وجہ سے ایک کے تئیس سالہ ٹیچر میس سمرین کو جو لاکب کیا گیا پھر تین دن کا اس کو رمان مل گیا پھر اسے جل کا سٹیڈی ہو گئی یہ ایک بہتی بہتی افسوسناک واقعہ اس کراچی شہر میں ہوا یقیناً اس واقعے کے برقس اس وجہ سے بے شمار اس کی اثرات اللہ کہہ رہے کہ یہ جلدی ختم ہو جائے تو یقیناً بے شمار اس کے نیگیٹیف اور منفی اثرات آئیں گے میں ارگنیزیشن آف پرائیوٹی سکول منجمنٹ یہ ایکچولی تقاضہ ہے اور اس پہ کام کر رہی ہے کہ کیا کسی بچے کے کسی ٹیچر کے سٹک مارنے پر کیا کسی ٹیچر پر تین سو سیتیس ڈی لگے گا تین سو سیتیس ڈی کا جو میری معلومات کے مطابق قانونی کتاب میں ہیں کہ اس نے کسی نوکدار چیز سے اس کو ضرب دیا اور نرونی چوٹ اس کو اتنی خطرناک آگئی ہو تو اس پہ لگتا ہے اس پہ دس سال کی سزا ہے اس لیے پانچ سو چھے کہ اس کو اسلحہ اور کسی چیز کے بنیاد پر روکا گیا کیا کوئی ٹیچر ایک آٹھ سال کی بچی کو روکے گا اس طرح یقیناً یہ ایف آئی آر کٹنا اس کے اندر جو کراچی شہر اور پورے پاکستان میں کراچی شہر میں تقریباً سالے چار ہزار سکول ہیں جس میں سیتیس سو ایکسپرکمنٹری سکول جو ہیں وہ پرائیوٹ سیکٹرز کے ہیں اس میں یہی بچیاں جو گریجویٹ ماسٹرز کر کے ہمارے بچوں کو پڑھاتی ہیں یقیناً یہ ٹرین نہیں ہوتی ہیں یہ یقیناً ایک لٹریٹ گریجویٹ ہوتی ہیں لیکن ٹریننگ ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ زمانے میں پی ٹی سی اور دیگر پروگرامات ہو دیتے تو جب بھی کوئی ٹیچر جب لٹریٹ ہوتی ہیں جب انہیں لرنڈ کرنے کے بعد ٹرین کرتے ہیں تو وہ ایک ڈیولپ ہوتی ہیں اور ڈیولپ ہونے پر وہ اپنے طلبہ و طالبات کو بہترین ڈیولپنٹ کر سکتی ہیں تو ارگنیزیشن آف پرائیوٹ سکول مینجمنٹ کہیں اس بچی کے بھی مخالف نہیں ہے جس کی بچی یقیناً اس کی بچی کے تشدد کو دے کر کے اس کے ماباپ اگریسیف ہوں گے غصہ کریں گے بلکل کریں گے لیکن ایک اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تم عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم کو سیکھنے والے بنو چوتھی چیز بنوگے تو حلاق ہو جاؤگے یعنی کہ ان سے بغض رکھنے والے بنوگے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب پورے معاشرے کے اندر اس سازہ کے لیے ایک بغض جیسی کیفیت جو رونما ہو رہی ہے اور جو بلڈ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بہت منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے کے پورا انفریسٹیکچر چینج ہونے کا ڈر ہے یقیناً یہ بچے کسی ادارے کے اندر پانچ سال دس سال تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن ساری زندگی مہباب کے پاس رہتے ہیں یقیناً اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ تمہاری تین ماہیں ہیں ایک وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ایک وہ جس نے تمہیں اپنی لڑکی دی اور ایک وہ جس نے تمہیں تعلیم دی جیسا حق تمہاری پیدا کرنے والی ماہ پر ہے اس حدیث کا مفہوم ہے ویسی تمہاری تعلیم دینے والی ماہ پر بھی ہے اگر معاشرے کے اندر اس طریقے سے ماہوں کی تضلیل ہوگی تو یقین کریں معاشرہ بہت خراب ہوگا بے شمار سکول پرسپل نے کہا کہ سر اب ہمارے سکولوں میں بنا رہے ہیں کہ اب ہمیں کوئی ڈانٹ بھی نہیں سکتا اب کوئی پنشمنٹ بھی نہیں کر سکتا اب ہمیں کوئی سبق یاد نہ کرنے پر ہومورک نہ کرنے پر ہمیں اس کلاس سے باہر بھی نہیں کھڑا کرا سکتا کیونکہ اب تو فی آریں کر جائیں گی ٹیچرز جیل میں چلے جائیں گے اس سے کیا ہوگا ایک بے عدبی کا معاشرہ تشکیل دیا جائے گا اور یہ بے عدبی کا معاشرہ پورے ایک شرعی اور مذہبی اور فیملی کو ڈسٹرپ کر دے گا تو میں گزارش کروں گا تمام والدین سے بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے تمام اسازہ سے بھی ہاتھ جوڑ گزارش ہے کہ خدارہ آپ سیکھ کر پڑھائیں محبت سے پڑھائیں پڑھانے کے بے شمار طریقے ہیں مارنا ضروری نہیں ہے نہ مارنے کا کوئی رائز بنتا ہے ہم محبت سے بھی پڑھا سکتے ہیں اور طلبہ و طالبہ سے ارز کرنا چاہوں گا کہ یہ ماباپ اور اسازہ کی جو ڈانٹ ہے یہ تمہاری تربیت کے لیے ہے یہ تمہاری تربیت کے لیے ہے تم تعلیم کتابوں سے حاصل کرو گے لیکن تربیت تو تم اپنے باپ کی ڈانٹ سے حاصل کرو گے اپنی ماں کی تنبیوں سے حاصل کرو گے اپنے ٹیچروں کے اپنے ٹیچروں کے بہترین تجربے اور ان کی سختی سے تو مضبوط ہوگے جب بھی کسی اینٹ کو مضبوط اینٹ وہ ہوتی ہے جس کو بھٹی میں جلایا جائے پکایا جائے تو ایک مضبوط ایٹ ہوتی ہے بغیر تربیت کے جو نیشن ہوتی ہے طلبہ ہوتے ہیں طالبات ہوتے ہیں وہ اس کام کے نہیں ہوتے ہیں یقیناً سختی کے کئی ذرائع ہیں سختی کے کئی تو ماں باپ اور اسازہ اور بچے آپس میں کوڈینیشن ایک ٹرینگل بنا لیں پھر ایک اچھا معاشرہ ڈیولپ ہوگا نہ ہی تو ہم مخالف ہیں اس ماں باپ کے جن کی بچی کو تشدد یا اس کو سٹیک لگی ہے نہ ہی ہم مخالف ہیں اس استاد کے جس نے اس کو مطلب پڑھایا ہے نہ ہی ہم مخالف ہیں اس سسٹم کے ہم مخالف ہیں کہ کیا جو جو سزا دی گئی ہے کیا وہ مس سمرین اس سزا کے لائک تھی کیا وہ دس سال قید کے لائک کی سزا تھی تو پھر تو بے شمار ماں باپ اپنے بچوں کو اس لیے نہیں ڈالیں گے ڈانٹیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے جیل کا سٹڈی کروا دیں جیسے یورپ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر بالک بچہ ہو جائے اور اگر ماں باپ اس سے کوئی کریں تو بیٹا باپ کو جیل میں بن کروا دیتا ہے یہ ہمارا معاشرہ نہیں ہے یہ اسلامی معاشرہ ہے یہ اسلامی جمہوری پاکستان ہے میں آئی جی سن محترم جناب کلیم امام سی ام پرائم نیسٹر ان سب سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی ایک شفاف انکوائری کروائی جائے کہ تین سو سنتیز دی کیسے لگایا گیا یہ ایمیلو کے بغیر لگ نہیں سکتا کہ اندرونی کوئی تیز دار چیزوں سے مارا گیا جبکہ اس کے جسم پر اس کے اندر کوئی تیز دار چیز نہیں تھی پانس سو چھے کیسے لگایا گیا ہے پانس سو چھے بھی کس آرٹیکل بھی لگایا ہے چار سو اکتالیس کیسے لگایا ہے ان آرٹیکل کو کیا کوئی پری پلان تھا کیا کسی ٹیچر کی تظلیلی کرنا شرط تھی کیا اس میں اس کو بند کر کے پورے معاشرے کے تباہ کرنے کی کوئی کوشش کی گئی اور میں اسی توسط سے تمام کراچی کے سکول کے مالکان اور اسازہ سے مخاطب ہوں کہ خدارہ آپ معلم ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی معلم تھے ہم اکرہ اللہ پاک نے اپنے نبی کو پڑھایا ہے تو ہم ایسا پڑھائیں ایسی تربیت دیں ہمارا عمل سکانے کے لیے ہو تو خدارہ ان پٹائیوں سے نہیں ہوتا ان سے بہتی شگفتہ محبت جیسے اپنے بچوں سے آپ بات کرتے ہیں جیسے اپنے بیٹا اور بیٹی سے بات کرتے ہیں ویسی اپنے طلبہ و طالبات کے ساتھ بھی رویہ اختیار کریں لہذا اپ ارگنیزیشن آف پرائیویڈ سکول مینجمنٹ یقینا یہ مطالبہ کرتی ہے سمرین کے زمانت کے بعد جو بھی کل ہفتے کو جن ہونی ہے اس کے بعد اس کی ایک شفاف انکوائری کروائی جائے اگر یہ کسی ٹیچر کی تظلیل کا پلان تھا تو ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے اگر یقینا بہت زیادہ تشدد ہوا ہے بچی پر اس کے ماں باپے تو ان کو بھی انصاف دیا جائے اگر سکول کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور سکول نے زیادتی کیے تو دونوں صورتوں پر ایک شفاف انکوائری کروائی جائے تو اس پہ ارگنیزیشن آف پرائیویڈ سکول مینجمنٹ سٹوڈنٹ کے بھی رائٹس کے لیے کام کرتی ہے ٹیچرز کے رائٹس کے لیے بھی کام کرتی ہے اور یقینا تعلیم کو ہنڈیٹ پرسن لٹریسی ریڈ برانے کے لیے پاکستان میں وہ سکولز آف پرائیویڈ سکولز اور گورنمنٹ سکول کی بھی سپورٹ کرتی ہے بہت شکریہ